بچیوں کو فون کیا ہے کہ وہ نیچے آئیں تو آپ کی بھی ملکات کرواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ شکل برود و السلام اللہم صلی اللہم محمد وآلہ وسلم میں آفس کے لئے نکل رہا ہوں اور سوچیں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا لیجئے تو جب بھی آپ کہیں صبح جانے لگیں یا کسی بھی وقت جانے لگیں میری عادت یہ ہے کہ میں چاروں طرف سے گاڑی کو سکین کرتا ہوں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹائر تو پنچن نہیں ہے کوئی سکریچ تو نہیں کر گیا گاڑی کو تو یہ چاروں طرف سے اپنی عادت بنا لیں گاڑی کو سکین کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا آفس یہاں سے تقریباً چالیس منٹ کی مصافت پہ ہے اپنے گھر سے رش ہوتا ہے رنگ روڈ پہ تو بعض دفعہ پنتالیس سے پچاس منٹ بھی لگ جاتے ہیں ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ کی ہے تو میں جسٹ اس کے وام اپ ہونے کے انتظار کر رہا ہوں اس کا آپ یہ آپ کو یہ چیز میں بتا دوں کہ جب بھی یہ گاڑی کی جو سوئی ہے وہ ونس سے جب تک نیچے نہیں آتا ہے آپ نے گاڑی نہیں چلانے کیونکہ انجن وام اپ ہو رہا ہوتا ہے اب یہ کیونکہ ونس سے نیچے آ چکی ہے تو اب ہم انشاءاللہ اپنا صفحہ شروع کریں گے یہ میرا پرانا ہسپٹل ہے یہاں پر تقریباً میں نے سات سال سرف کیا ہے یہ یہاں کا گورمنٹ ہسپٹل ہے پرنس محمد بن عبدالعزیز ہسپٹل اور یہ اس کے سامنے یہ موبائل مارکٹ ہے اب یہ دن کا وقت ہے تو ساری شاپس بند ہیں مصطفیہ مجتبہ تیری مطہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں سولے آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی مصطفیہ مجتبہ تیری مطہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں جی تو اس وقت میں اپنے آفیس پہنچ چکا ہوں سامنے ہی بلڈنگ ہے اور اب ناؤں سے چھے بے تک ڈیوٹی ہے مزدوری ہے تو اس کے بعد ملقات ہوتی ہے ابھی ابھی میری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے اور اس وقت میں پارکنگ میں ہی ہوں تو سوچا گھر جاتے ہوئے آپ لوگ اس سے بھی کوئی باتیں کر لیں اور وی لاغ بنا لیں تو آئیے میرے ساتھ یہ ہم اپنی گاڑی کے پاس آگئے الحمدللہ خیر خیریت سے کھڑی ہے اور میں اپنی عادت کے مطابق اسے سکین کروں گا چاروں طرف سے بسم اللہ تو ابھی میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں اسی چلا لیتے ہیں بہت گرمی لگ رہی ہے موسم ویسے چینج ہو رہا ہے کیونکہ اکٹوبر کا اینڈ ہے اس وقت ہم ریاد کی رنگ روڈ کی طرف بورڈ رہے ہیں یہ جیسے ہی ٹن ختم ہوگا تو ہم ریاد کی جو رنگ روڈ ہے جیسے ہم دائری بھی کہتے ہیں اس پہ ہم آ جائیں گے اور اس روڈ پہ ہمیشہ ہی رش رہتا ہے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا رش دیکھ کے یہ ریاد کا مشہور سکول ہے رواد انٹرنیشنل یہ بھی دائری پر ہی آتا ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم غریبوں کا پیٹرول ختم ہو گیا گھر پہنچنے سے پہلے تو اس لیے اب پیٹرول پمپ پر رکھوں میں اور ویٹ کر رہے ہیں جی لائن کا جب باری آئے گی پیٹرول ڈروانے کے لئے جی تو کافی انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آ ہی گئی ہے ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں میری گاڑی کیونکہ وی ایٹ ہے تو میں ہمیشہ نائنٹی فائیو ڈلواتا ہوں اور کافی کاؤسلی بھی پڑتا ہے مجھے لیکن کیونکہ پڑی گاڑی ہے تو ریکمینڈڈ یہی نائنٹی فائیو ہے تو وہ مجبوری میں ڈلواتے ہیں شوق سے نہیں ڈلواتے جی تو بالاخر چالیس منٹ کا طویل سفر کر کے میں اپنے گھر پہنچ کیا ہوں الحمدللہ بچیوں کو فون کیا ہے کہ وہ نیچے آئیں تو آپ کی بھی ملکات کرواتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے مابا کو یاد کیا تھا کیا تھا کیا تھا جھوٹ نہیں کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا کتنا یاد کیا تھا فون تو کیا نہیں آمد مابا نے پھون نہیں دیا صاحب زبادستی لے لیتی کیسے پھر بھی ہم زبادستی کیسے دے سکتے ہیں اچھا تو پھر کیا کیا سارا دل میں نے سلائل کیا میں نے ملک بیا پھر پڑا نہیں ہے نا پڑا بھی ہے پڑتے نہیں ہیں بس پھر پڑتے آج میں نے پڑے آج میں نے زیادہ پڑا پڑا کس نے زیادہ پڑا ہے میں نے ملک بیا پڑا مامر سے میں پوچھ لوں گا آپ پتا آپ پتلے میں نے زیادہ پڑے بابا میں کم نہیں بولی میں نے بچہ آتا پڑا آپ سے زیادہ پڑا جھوٹ چلو آپ لوگوں میں سے کافی لوگ مجھ سے اگری کریں گے کہ ان بچوں کو دیکھ کر دن کی ساری تھکاوت دور ہو جاتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ